ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈیلیشس چکن سوپ جو سردیوں سے آپ کو بچائے گا اور یہ ٹیسٹ میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بنانا بھی بے حد آسان ہے اور اگر میری ریسپیز پسند آئیں آپ کو تو میری چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اس کے لیے بنانے کے لیے ایک ہری مرچی بارک کری ہوئی دو کیوبز بٹر لے لیا ہے اور یہ چکن ہم نے بارک کٹ کے بوائل کر لیا ہے جس میں میں نے ادرک لسن کالی مرچ اور نمک ڈال کر کے اس کو اچھے سے بوائل کر کے چھان کے لے لیا ہے یہ دو سپرنگ انین کٹ کے لے لیا یہ گرین پارٹ اور وائٹ پارٹ ہے یہ دھری دھنیا ہے تھوڑی سی اور ایک گاجر کو بارک کٹ کے لے لیا ہے سویٹ کورن اور آدھا شمدہ میچ بارک کٹ کے لے لیا ہے تو یہ سب سبزیاں لے لیا ہے تمیٹو ساس ضرور ریٹ کریے گا اب ہمیں کورن فلور کا گول بنا لینا ہے تو دو چمچ کورن فلور پاورڈر لیا ہے اور تھوڑا سا پاری ڈال کر کے اس کا گول بنا لیں گے اور سوپ ہمارا پک رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے تھوڑی دیر پکنے دینا ہے اور یہ ایک اڈا فیٹ کر کے لے لیا تھا اچھے سے فیٹ لیا تھا زردی کے ساتھ میں اور اب ہم اس اڈے کو اس میں دیرے دیرے ڈالتے رہیں گے اور چمچ کو چلاتے رہیں گے پانی اچھے سے جب بوائل ہونے لگے تب ہی ہم ایک کو اس میں پیئے لیتے ہیں تو اور یہ بہت ہی ٹیسٹری ہوتا ہے بلکل ریڈی ہے اب ہم گیس کو آف کر کے اسے سرف کر لیتے ہیں اسے گرمہ گرم سرف کریے اور گرم گرم ہی پیجے کوئی ایک پیالی پینے کے بجائے دو پیالیں پی لے گا اتنا ٹیسٹی ہے سوپ ہوتا ہے چکن سوپ اور فائدے من بھی بہت ہوتا ہے تو سردیوں میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ایک بار آپ ضرور ٹرائے کریں اور اگر میری ریسپیز آپ کو پسند آئیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں تینکیو فور ووچنگ